موسیقی 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 نیا مہینہ شروع ہو گیا جمعہ کا دن ہے آج عدالت میں علیمہ خان صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی بہنوں سے بھی موسیقی خان صاحب کی عمران ریاض سے بھی ملاقات ان کی رہی بڑی زبردست عمران ریاض آج اپنے انٹی کپشن کے کیس میں تو زمانت ہو جانی ہے ابھی اس سے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں سوڑا سا بریک آئی تھوڑی سی دیر کے لیے سائٹ پر ہوں واپس جا رہا ہوں میں اور وہ زمانت ہو جانی ہے اور جو دیشتگردی کا ایک پرچہ ہے جو ایک جھوٹا پرچہ جو بے بنیاد پرچہ ہے کوئی تعلق نہیں ایک صافی اپنی کوریج کرنے کے لیے جائے تو کیا وہ وہاں بھی نہ جائے یہ اب اس سے اگلا جو پرچہ دیا ہے اس میں بھی کچھ نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ والعزیز زمانت ہو جائے گی تیسرہ جو ڈیپٹی کمیشنر کو جرمانہ ہوا اگر ایک اس طرح کی سزاس برقرار رہ جائے نا تمہارا کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کرے گا یہ یاد رکھیے گا عمر ایوب وہ آگے جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کے گھر پہنچ گئے اور شاید کا کان عباسی نئی جماعت میں آنے کا اعلان کر دے بہت سی باتیں ہیں اور آپ کو آنے سے پہلے میں بتایا چلوں پہلے سب سے پہلے تو عمران ریاض کے بارے میں عمران ریاض کا ابھی شروع میں آپ نے وہ کلپ دیکھ لیا ہے کہ جس میں وہ گرفتار ہوئے اور جو نئے مقدمے میں دہشتگردی کا جو نئے مقدمہ ہے مارچ دوہزار تئیس کا ہے جب وہ عمران خان صاحب کو وارنٹ سرویس کرانے آئے اس وقت بقیادہ وہاں کوریج میں گئے ان کی ویڈیو ساری وہ دستیاب ہے جو اس ڈیٹ کی اس ڈیٹ کی ویڈیو دستیاب ہے جس میں وہ موقع پر موجود تھے وہ بقیادہ لوگوں کو ہٹاتے رہے کوریج کے لیے گئے عمران خان صاحب ہی ملاقات تھے رہ گئی وہ ساری تفصیلہ انہوں نے آپ کے سامنے بتا دی پہلے آج آج اپنا انٹی کرپشن کے کیس کی بحث ہوئی انٹی کرپشن کے کیس میں آج اصل منصور بڑھ سب کی ٹیم موجود تھی میادی اشواک اور میں موجود تھے آج ریکارڈ لے کر آگئے صبح پہلے پیش ہوا پھر کہا کہ ریکارڈ نہیں آرہا پھر ریکارڈ کا ٹائم دیا گیا گیارہ بجے اور آلٹی میٹلی کوئی بارہ بجے کے قریب ریکارڈ لے کر آئے کوئی ڈیڑھ گھنٹے کے قریب تقریباً بحث ہوئی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے قریب بحث ہوئی پھر آج عدالت کے سامنے وہ سارا رکھ دیا پہلے ٹھکے کا سارا کونسپٹ ایک روڑ دس لاکھ کا ٹھکہ تھا پہلے جو چار کروڑ پینٹالیس لاکھ روپے کا تقریباً چار گناہ مہنگا دیا گیا پہلے ٹھکے کوئی چیلنج نہیں کیا دوسرے ٹھکے کوئی چیلنج نہیں کیا یہ ایف آئی آر پہلے کی بات میں کر رہا ہوں جو انٹی کرپشن کے میک میں کی امران ریاض کے اوپر ایف آئی آر تھی سے نہیں ہے بتایا کہ چار سو کے قریب کنال جگہ ہے دو لاکھ روپے آئی کر جگہ ہے وہاں پر اور درابی ڈیم کے قریب پہاڑوں پہ جگہ ہے وہاں اب تو کوئی حال ہی نہیں ہے وہ جس طرح سے راستہ بنا بیٹھ کے بنایا میں وہاں خود بھی گیا ہوں اس ساری امران ریاض کی ڈکلے گا ہے اس کی آمدن تیس چالیس لاکھ روپے آئی مختلف چینل سے لیتا رہا تھا یوٹیوب سے ان کی آمدن ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے وہ بھی ذہن میں رکھے گا کافی بڑی رقم جو ہے نا وہ لیتے ہیں تو یہ بھی وہاں پر بتا دیا عدالت کے سامنے پھر ناجائز تعمیرات کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ چھوٹی سی جگہ کے اوپر اگر چار سو یا چھے سو قریب کے اوپر چار قریب پر کوئی جگہ بن گئی ہے تو وہ ناجائز تعمیر کیسے ہو جائے گی یہ بھی سمجھ سے باہر ہے میں نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل ہی بتایا ہے وہاں میں جو کہ وہاں رہ کے آیا ہوں شاید اسی لیے تھا وہاں ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا تھا عدالت یار کچھ نہیں تھا کہنے کے لیے انٹیکشن ڈیپارٹمنٹ کے پاس ادھر سے ادھر کی باتیں مختلف افنسز وہ لگائیں کوئی سرکاری افسر آج تک طیب نہ ہم کا کوئی اسسٹنڈ ڈائریکٹر ایفیشریز کا وہ نہیں پکڑا نہ پشرا ٹھیک کا جو تھا اس کے حوالے سے کوئی اندازہ لگائیں یہاں سے اگر اس طرح پچے شروع ہونا ہو جائیں گے تو پھر تو اللہ اللہ ہی حافظ ہو جائے گا بیگراؤن پہ میں وہ چلا رہا ہوں میں نے اخراج مقدمہ کی ترخواست یہ اس میں ڈکھ دی ہوئی ہے امران ریاض کے مقدمہ خارج کریں وہ میں نے جاج صاحب کو دے دیا تھا بڑی تفصیلی کے ساتھ کہ یہاں رولز کی وائلیشن ہوئی ہے بڑی کوشش کرتے رہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے پوسپون کیا جائے لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اس کو ڈیلے اور پوسپون آپ بڑی کوشش کرتے رہے لیکن ہے کچھ نہیں ہے نا یعنی کچھ رہا ہے کہ مقدمہ بلکل کچھ رہا ہے جب اس کی بحث ساری چل رہی تھی جب اس کی بحث چل رہی تھی تو اس درم بتایا گیا کہ امران ریاض کو اپنے نے انٹی کرپشن کے کسی ایک اور انسطالے دیشن کے دیکھی کوٹ میں لا رہے ہیں کسی اور مقدمے کو گرفتاری ڈالی ہے یا اور کوئی معاملات ہیں وہ سارے بیان کرنے تھے اب نے اپنی پیس بڑے آرام سے مکمل کر کے پھر باقی ایسوسیٹس وغیرہ کو یہاں رکھا ہے پھر ہماری امران ریاض سے ملاقات ہوئی کئی تصویریں آپ بیکگرونڈ پر دیکھ رہے ہوں گے جہاں جہاں پر وہ کھڑے تھے اپنا جو پولس کا ڈالا ہے اس کے ساتھ کافی لبے ہماری کانوں میں باتی ہوتی رہی ڈسکسشن ہوتی رہی کہ کیا ہے وقوعہ سارا بتایا امران ریاض نے جو دوسرا دہشتگردی کا بنایا گیا اس سارے وقوعے کے بارے میں ایک ایک تفصیل امران ریاض نے ساری ہمیں بتائی پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ کوٹ کے اندر امران ریاض کو آج خود بات کرنے دیں گے پھر وہاں دوزار تین کا ہے مقدمہ اکٹوبر میں کا اکٹوبر پر کے بتایا کہ یہ زمنی آج ہی لکھی گئی ہے اتنی پرانی زمنی نہیں تھی پرانی اکٹوبر کی ہوتی تو کاغذتیں بار بار آ گیا پیش ہے کر چکے ہیں تو یہ زمنی پتہ چلنا تھا کہ پرانی لکھی گئی ہے یہ بھی میں نے کوٹ میں بتایا پر پر پرانی ہسٹری ساری کہ تھی پچھلے دو ڈائی سالوں سے جتنے مقدمے ہوئے سب میں خارج ہو مقدمے خارج ہو گئے زمانتیں ہو گئی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو رہنا گئی ہو ہر جگہ سے رب نے عمران ریاض کو سرخ روی دی ہے یہ بلکل ہر ہر مقدمے سے رب نے سرخ روی دی ہے یہ عمران ریاض کی قابل اور پھر عمران ریاض نے پورا وہاں واقعہ سارا بتایا کہ کس طرح گئے کیا ہو رہا تھا اس دن میں نے عمران ریاض سے بول چینل میں میرا مقاعدہ انٹرویو بھی ہوا تھا مجھے آج بھی یاد ہے مجھے کہ ان کے ساتھ میں ہیں یہ مارچ کی بات بتا رہا ہوں اپریل میں تمہیں ملک سے واحد چلا گیا تھا لیکن اس وقت پھر وہ سارا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے سیاچین پہ کبرج کی منامہ پہ کبرج کی پھر یہاں گرجہ گر کے حوالے سے جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے گڑی شوق کے یعنی اور کئی دفعہ جان جوکوں میں کھیل کر زخمی بھی ہوئے عمران ریاض زخمی بھی ہوئے میں بتاتا چلوں آپ کو یہ بھی بتایا چلو وہ زخمی بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود ہر موقع کے اوپر انہوں نے مقابلہ سامنے آکے فرنٹ لائن پہ آکر کیا اور ساری پوری ایک ایک وقوع ہے عمران ریاض واقعی شیر ہے ہیرو ہے اس قوم کا درنے والا نہیں ہے حق پہ کھڑے کر رہونے والا آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی اور صحت دے ہمیں فقر ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائی بیٹے عمران ریاض کے لیے کھڑے ہیں اور حسد منزور بٹ سب کا بھی بہت شکریہ پریزیڈنٹ ہائی گوڑ بار وہ بھی ساتھ نکل کر عدالتوں میں آ رہے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں ہے اور ہم آخر میں آپ کو لے چلتے ہیں اسلامباد آئیکورٹ کے بہت بڑا فیصلہ ہے اگر یہ فیصلہ برقرار آ تو تاریخ رکم ہوگی ڈیپٹی کمیشن اسلامباد کو چھے ماہ کی سدا اور جرمانہ ایس ایس پی آپریشن کو چار ماہ جیل اور ایڈی لاکھر جرمانہ اکتارہ سے جعب پر ڈیپٹی کمیشن کے مرتقب قرار ایس ایس پی آپریشن جمیل زفر ہی مسکنڈکٹ کے مرتقب قرار ایس پی فاروق بٹر کو عدالت نے کیسے ڈیسچارج کر دیا ڈیپٹی کمیشن ایک لاکھر جرمانہ بھی آئیت کیا ہے اور ایس ایس پی آپریشن جمیل زفر کو بھی ایک لاکھر جرمانہ آئیت کیا ایس ایس پی نے چار ماہ کی کیر سنائیے ایس ایچو کو دو ماہ کی کیر سنائیے کافی وزیراعظم کو فرام کرنے کی ادایت مختصر ہونے کی سزا ہونے کی وجہ سے ایک ماہ کے لیے سزائیں محتل کر دی ہیں اور تیس روز کے لیے سزائیں عدالت نے کہا محتل رہیں گی جو ٹکمیشن آنا ہے اس کے بعد پھر وہی ڈھیٹ ہو کے اپنی مضاحتیں دیتے رہے سنیں کیا کیا اور اس کے بعد ایک لائن آف ڈیٹیرمنٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے تو دوبارہ جو ایم پیو کیا وہ میں آگے کچھ نہیں بات کرنا جا رہا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر لیں یہ قوم آگے سیدھی ہو جائے گی جاز چاہتا ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات